اسلام علیکم ناظرین اکرام نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں وہ راوی جو چین ہی چین لکھ رہا تھا بچین ہو چکا ہے کیونکہ اسلام آباد ہائی کوٹ میں بڑی حلچل مچیا ہے عمران خان کی اس وقت توشہ خانہ ٹو کیس میں زمانت ہو گئی ہے خان کے حوالے سے فیصلوں کو ریورس گیر لگنا شروع ہو گیا ہے اور اس وقت دھڑا دھڑ اڈیالا جیل کے بھی چکر لگایا جا رہے ہیں کل اڈیالا میں گھنڈا پور کی عمران خان کے ساتھ دو گھنٹوں تک ملاقات ہوئی اور اس کے بعد علی امین گھنڈا پور کی آرمی چیف کے ساتھ بھی ملاقات ہوئی یعنی اپیکس کمیٹی کے اندر انہوں نے شرکت کی جہاں انہوں نے عمران خان کے حوالے سے آواز بھی اٹھائی تو آج مسلسل دوسرا دن ہے اور آج دوسرے دن پھر علی امین گھنڈا پور اس وقت اڈیالا جیل پہنچے ہوئے ہیں جہاں عمران خان سے ان کی ملاقات جاری ہے تو اس طرح کی لمبی لمبی ملاقاتیں جاری ہیں تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کیا چلنا ہے اور کس طرح وہ جو کہہ رہے تھے کہ کوئی بات چیت نہیں ہے عمران خان ختم شود عمران خان اور پی ٹی آئی کے ایم این ایز ایم پی ایز پچاس بندے بھی نہیں لاسکیں گے اور یہ فائنل کال مس کال ثابت ہوگی لیکن اس سے آپ کو سمجھ جانا چاہیے کہ اس وقت دوڑیں کس قدر لگی ہوئی ہیں پھر فیصل فرید چودری کے ذریعے جو عمران خان نے پیغام باہر بھیجا وہ یہی ہے کہ ہمارے تین مطالبات ہیں چبیسویں آئینی ترمیم کا خاتمہ منڈیٹ کی واپسی اور بے گناہ کار قرآن کی رہائی اس سے زیادہ یا کم نہیں ہوگا اگر یہ شرائط قبول کر لیتے ہیں تو سو بسم اللہ پھر کال تو اپنی جگہ موجود ہے ہی کوئی احتجاج محتل نہیں ہوا کوئی فائنل کال واپس نہیں لی گئی اگر ہمارے مطالبات نہیں مانے جاتے تو پھر دما دم مست کلندر ہوگا رات کو رانہ سناولہ نے کہا کہ اگر مطالبات مان لیں اگر منڈیٹ واپس دے دیں پھر تو ہم اڈیالہ میں ہوں گے یعنی پھر ہم نے کیا کرنا ہے تو بہت کچھ ہو رہا ہے اسلام آباد میں سامان پیک ہو رہا ہے یا تو یہ مذاکرات کے ذریعے پوزیٹیو طریقے سے دیکھیں کل علی امین نے میڈیا سے گفتگو نہیں کی انہوں نے کہا کہ اگر میڈیا پہ سب کچھ ڈسکس کریں گے تو پھر یہ تو بڑی پوزیٹیو سمت میں مذاکرات جا رہے ہیں یہ سبتائی ہو سکتے ہیں اس لیے اس وقت اگر مذاکرات کامیاب کرنے ہیں تو یہ ساری گفتگو جب تک منطقی انجام تک نہیں پہنچ جاتی تب تک ہم ڈسکلوز نہیں کر سکتے دوسری جانب آج آخری موقع دیا گیا اڈیالہ میں ایک سو نوے ملین پاؤنڈ کیس کے اندر کے کہ آج تین سو بیالیس کا بیان ہو جائے اور وہ جو سوال پوچھے گئے اناسی ان کا حتمی جواب بھی دینا ہے لیکن آج کاروائی نہیں ہو سکی یعنی اب معاملہ بائیس نومبر پر چلا گیا ہے بشرا بی بی بھی آج اڈیالہ جیل نہیں آئی آج انہوں نے حاضری سے استثناء مانگا تھا جسے ایکسیپٹ کیا گیا اب بشرا بی بی اس لیے بھی نہیں آئی کیونکہ خدشہ تھا کہ کہیں بشرا بی بی کو اسلام آباد بلا کر گرفتار نہ کر لیا جا پھر آج جو سب سے بڑی پیش رفت ہوئی ہے آج میاں گل حسن اور انگزیب کی عدالت میں توشہ خانہ ٹو کے حوالے سے سمات ہوتی رہی جس میں سب سے پہلے بیریسٹر سلمان صفدر نے دلائل دیئے اور پھر کیونکہ میاں گل حسن اور انگزیب اور جسس آمر فاروق نے بیٹھ کر جیل قوانین کی شک جو سردار عجاز عساق خان نے کل ادم کی تھی وہ ڈویین بینچ نے سننی تھی چیف کمیشنر اسلامباد کی درخواست اور اب پنجاب حکومت کی بھی اس پر درخواست آ چکی ہے اس لئے پہلے وہ سمات ملتوی ہوئی پھر دوبارہ وہ سمات جو ہے وہ جاری ہوئی اور اب اس وقت جو میرے سامنے فیصلہ آ رہا ہے وہ یہی بتایا جا رہا ہے کہ عمران خان کی توشہ خانہ ٹو کیس میں زمانت منظور ہو چکی ہے اور عمران خان کے اوپر جتنے بھی کیسز موجود ہیں ان کو ریورس گیر لگنا چروع ہو چکا ہے اب طاقتوروں کے ہاتھ پاؤں یقینا پھول چکی ہیں کیونکہ انہیں اپنی واضح شکست نظر آرہی اور اس وقت ٹائمنگ بڑی امپورٹنٹ ہے کیونکہ چوبیس نومبر کو پی ٹی آئی احتجاج کرنے جاری ہے اور اس سے پہلے عمران خان کی رہائی کے حوالے سے یہ بڑی اہم پیشرفت ہے پھر جو حکومت کی کوشش تھی کہ خان کی سیاسی گفتگو پر پبندی لگوا دیں وہ شک بھی کل ادم ہوئی ہے وہ شک کل ادم ہوئی تھی اس کو بحال کروا دیں تو اس میں بھی کامیاب نہیں ہو سکی ریاست کی جانب سے بتایا گیا کہ عمران خان سے رہنما ملتے ہیں اور وہ باہر آ کر سیاسی گفتگو کرتے ہیں مار دھاڑ اور احتجاج شروع کر دیتے ہیں اس لیے وہ شک بحال کی جائے تو آج ان کی وہ صدا بھی مسترد ہوئی اور چوبیس نومبر تک یہ کیس ملتوی ہو گیا ہے اڈیالا جیل میں ملاقات کروائی جائے اڈیالا کی سپریڈنٹ نے بیان حلفی میں دیا تھا کہ ملاقات کروائی جائے گی منگل کے دن جب پی ٹی آئی کے رہنما پہنچے تھے آپ کو پتہ ہے پنجاب پولیس نے دفعہ ایک سو چوالیس کی نافرمانی کا بہانہ بنا کر انہیں گرفتار کر لیا تھا اور پھر شام کے وقت چھوڑا تھا لہٰذا آئی توہین عدالت کے حوالے سے سماعت ہوئی جس میں بڑے سخت رماق سائے جسیس سردار اجاز عساق خان کے کہ آپ ہوتے کون ہیں اس عدالت کا حکم نہ مانے اور آپ نے ملاقات کیوں نہیں کروائی یعنی آپ نے عدالت کا حکم نہیں مانا آپ نے عدالت کے آٹھ نومبر کے فیصلے کی خلاف ورزی کی ہے لہٰذا اب آپ کو نتائج بھگتنا ہوں گے اور جسیس اجاز عساق نے سیکرٹری داخلہ سیکرٹری ہوم ڈیپارٹمنٹ پنجاب آر پیو راولپنڈی سی سی پیو راولپنڈی ایس ایچ اتھانا صدر بیرونی سے بائیس نومبر تک بیان حلفی مانگ لیا ہے کہ اب آپ بتائیں کہ آپ کیسے یہ وضاحت کریں گے جو آپ نے اسلامباد ہائی کورٹ کے حکم کو جوتے کی نوک پر رکھا ہے اس حوالے سے عدالت کو مطمئن کریں ورنہ آپ نتائج کے لیے تیار ہو جائیں یعنی عدالت اب ٹولریٹ نہیں کرے گی کہ آپ حکم آپ عدالت کا حکم یہ کہہ کرنا مانے کہ سیاسی گفتگو ہوگی یہ ہوگا وہ ہوگا آپ کو عدالت کا حکم ماننا پڑے گا تو یہ اس وقت صورتحال ہے ایک جانب عمران خان کی توشہ خانہ ٹو میں زمانت ہوئی ہے دوسری جانب سیاسی گفتگو کے حوالے سے بھی حکومت کو مو توڑ جواب ملا ہے پھر آج زرتاج گل انصداد دشتگردی عدالت فیصلہ باد میں پیش ہوئی ان کے ساتھ کارکنان کی نفری موجود تھی کچھ کارکنان وہاں گرفتار بھی ہوئے زرتاج گل کو بھی گرفتار کرنے کی کوشش کی گئی جو کہ ان کے وقلہ نے ناکام بنائی زرتاج گل نے کہا کہ ہم پرامن احتجاج کریں گے قانون کے ہاتھ میں نہیں لیں گے اور ہم کسی صورت خان کا ساتھ نہیں چوڑیں گے لہٰذا ہم احتجاج بھی کریں گے دمہ دمست کلندر بھی ہوگا پھر خان کے وکیل فوکل پرسن انتظار حسین پنجوتھا جنہیں اٹھا لیا گیا تھا بعد میں جس حالت میں وہ بازیاب ہوئے وہ ساری صورتحال آپ نے دیکھ لی تو آج ان کی سٹیٹمنٹ آئی وہ کہتے ہیں کہ الحمدللہ آپ کی دعاوں کے باعث میں میری صحت بحال ہو رہی ہے لیکن مکمل صحت یابی کے لیے کچھ دن اور لگیں گے اللہ نے کرم کیا تو جلد ہی اپنی ذمہ داریاں سنبھال لوں گا میں تمام صحافی برادری اور ملک کے تمام لوگوں کا جنہوں نے میرا ساتھ دیا جو میری آواز بنے ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں انہوں سے آپ دیکھ رہے ہیں پیپلز پارٹی کی جانب سے ہوائی فائرنگ ہو رہی ہے یعنی ایسے تاثر دیتے ہیں کہ جیسے آرمی چیف کی ایکسٹینشن والے معاملے میں وہ ساتھ نہیں تھے پھر جو جوڈیشل کمیشن بنا یہ جو آئینی بینچ بنا اس سے بھی بلاول ناراض ہیں اور پیپلز پارٹی کے اندر انقلابی روح واپس آ چکی ہے اب اصل کہانی ہے کیا اصل ڈرامے بازی کیا ہے آپ کو پتا ہے کہ جس طرح کی یہ ایکٹر ہیں تاثر یہ دیتے ہیں کہ یہ جمہوریت کے چیمپین ہیں انسانی حقوق کے چیمپین ہیں اصل میں سب سے بڑی منافق جماعت اس وقت اس ملک میں پیپلز پارٹی ہے اب کہانی یہ ہے کہ پیپلز پارٹی نے بازابطہ پارلیمانی پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی سربراہی مانگ لی ہے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی بڑی اہم کمیٹی ہے شیر افضل مروت نے بھی کافی لابنگ کی تھی کہ انہیں اس کا سربراہ بنایا جائے عام طور پر روایت ہے کہ پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کی سربراہی اپوزیشن کو دی جاتی ہے لہٰذا آپ پیپلز پارٹی لابنگ کاری ہے اور مطالبہ کاری ہے کہ یہ ہمیں دی جائے اگر آپ نے ہمارا ساتھ کرنا ہے ساتھ چلنا ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی حکومت چلتی رہے تو پھر اس کی سربراہی ہمیں دی جائے پھر ناظرین اکرام اس ملک میں دنیا چیٹ جی پی ٹی پہ جا رہی ہے دنیا میزائل ٹیکنالوجی کو لے کر جا رہی ہے سیٹلائٹ پہ پہنچ گئی ہے آسمان پر سیٹلائٹ جاتی ہے سیفلی واپس آتی ہے انٹرنیٹ کا کونسپٹ ٹیکنالوجی کا کونسپٹ ہی چینج ہو گیا ہے دنیا یعنی اکیسویں صدی سے آگے جا چکی ہے جبکہ ہم تیزی سے انیسویں صدی کی طرف جا رہے ہیں اور اس ملائیت کا ایک گروپ ہے یہ جو ٹوٹوں کا گروپ ہے جو اسلام کا استعمال کرنا چاہتا ہے اور چاہتا ہے کہ پاکستان کو افغانستان بنا دے یعنی عجیب سسٹم وی پین حرام ایک طرف عجیب تماشا ہے اور آج ملک کے نامبر مولوی جن کو بڑی دنیا فالو کرتی ہے مفتی تکی اس مانی انہوں نے تو راغب نائمی کا ریکارڈ توڑ دی ہے چھوڑ دیں مفتی قوی کو راغب نائمی کو چھوڑ دیں تائر اشرفی کو چھوڑ دیں انہوں نے سب کو پیچھے چھوڑ دیا ہے کہتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ راتوں کو اٹھ کر گلیوں میں چکر لگا کر دیکھا کرتے تھے کہ کون کی سالت میں ہے اللہ تعالی نے یہ توفیق گورنر سندھ کامران ٹی سوری کو بخشی ہے کہتے ہیں کہ آج پاکستان میں جو خلافت کا نظام تھا جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا سنہری دور تھا جو ہزار مربع میل پر ایک خلافت پھیلی ہوئی تھی اس کی یاد کس نے تازہ کی ہے ایک نشائی ٹائپ شخص کامران ٹی سوری نے کہتے ہیں کہ گورنر سندھ کامران ٹی سوری نے خلفائے راشدین کی یاد تازہ کر دیا ہے ان کے دروازے چوبیس گھنٹے عوام کے لیے کھولے رہتے ہیں ان کے انقلابی اقدام کو سنا تو آج دیکھ بھی لیا یہ کہنا کیا چاہتے ہیں کبھی کہتے ہیں کہ آرمی چیف حافظ قرآن ہے اور انہوں نے یہ یہ کیا اب گورنر کے بارے میں یہ فرمودات ہیں وہ گورنر جن کو ایم کیو ایم والے آن نہیں کرتے اپنا نہیں سمجھتے کہ یہ ہمارا بند ہے اس کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ آج حضرت عمر اتنی برگزیدہ ہستی اتنی بڑی ہستی جن کو یورپ کے اندر فالو کیا جاتا ہے عمر لا بقیدہ پڑھایا جاتا ہے اور حضرت عمر کے قانون کو نافذ کیا ہوا ہے اور وہی یورپ کی ترقی کا راز ہے کہ وہاں پہ انصاف ہے کامران ٹی سوری جو کسی کا ٹاؤٹ ہے جو کسی کا ہم پیالا ہے اس کے بارے میں تک ہی عثمانی کہہ رہے ہیں کہ حضرت عمر کی یاد آج تازہ ہوگی ہے گلیوں کے اندر وہ پھرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کوئی بھوکا تو نہیں سویا تو یہ اس ملک کے اندر ملایت بڑی تیزی سے ایکسپوز ہو رہی ہے کس طرح اس ملک کے لوگوں کو شاہ دولہ پیر کی چوئیاں بنایا گیا اور ان کے دماغوں کو جس طرح ایک مخصوص قسم کے ایجنڈے کے اندر اور مذہبی پیکنگ کے اندر پیک کر کے جو تباہی پھیلائی گئی اب وہ چیزیں ایکسپوز ہو رہی ہیں بارال آج بڑا اہم توشہ خانہ ٹو کا فیصلہ آیا ہے اور اس فیصلے کے بعد آپ کو بڑی تیزی سے حالات بدلتے نظر آئیں گے تو ناظرین اکرام آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے آپ اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا